موسیقی ورلڈ نیوز کے سپانسر ہیں سواغت ادھک لیسن اور مسالے ہنڈر پرسنٹ پیور اینڈ ہائیجنیک اسلام علیکم آداب میں ہوں قلیل فرہاد میرے ساتھ دیکھیں ورلڈ نیوز شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز سے اسرائیلی انتہا پسندوں نے مسجد اقصہ میں داقل ہو کر کی توہین آمیز حرکتیں شرپسند یہودیوں کو روکھنے آئی مسلم آبادی کو اسرائیلی فورس نے باب الامود پر روک دیا روز نے پھر دی دھمکی کہا یوکرین میں ملی ہار تو ہو سکتی ہے نیوکلئر جنگ مغرب ممالک نے اگر یوکرین کو دیئے وار ٹینک تو بھگتیں گے سنگین نتائج افغانستان میں فوجی قدمت انجام دینے والے سابق فوجی نے جورجیا میں کی اندہدون فائرنگ پانچ افراد حلاق قد کو بھی مار لی گولی کانگریس نے ابحاد سے ہاتھ جوڑ و محیم شروع کرنے کا کیا اعلان لگایا کچھ کا ساتھ خود کا وکاس سب کے ساتھ ویشواز گھات کا مودی سرکار کے قلاف تنقیدی نارا باکسر ویجیندر سنگھ نے احتجاجی پہلوانوں کی حمایت کا کیا اعلان کہا بی جے پی ایم پی پر لگے سنگین نظامات پر پی ایم مودی کی قاموشی قابل مذہمت اور شرمناک عدلی ومنز کمیشن کی صدر سواتی مالیوال کے سٹنگ کو بی جے پی نے بتایا فرضی سواتی مالیوال نے کہا میرے بارے میں گندی باتیں کر کے مجھے ڈر آیا نہیں جا سکتا یہ تیرلائنز بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب اسرائیلی انتہا پسندوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے باب الامود پر دھاوا بول دیا جو مسلمانوں کی قبل اول مسجد اقصہ میں داقل ہونے کا ایک اہم راستہ ہے علمیادی نیوز چینل نے ریپورٹ دی ہے کہ یہودی انتہا پسندوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے باب الامود سے داقل ہو کر مسجد اقصہ کی جانب دھاوا بول دیا اور وہاں ڈانس اور توہین آمیز حرکتیں کرنا شروع کر دی اس کے بعد مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے بیت المقدس کی مسلمان آبادی باہر نکل آئی جنہیں اسرائیلی فوجیوں نے باب الامود پر روک دیا وہی کئی فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کی بھی قبر سامنے آئے ہیں مدر احماض نے مسجد اقصہ پر حملے کی جانب سے اسرائیلیوں کو قبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کسی ہونی حکام آگ سے کھیلنا بند کرتے ہیں ملات کرنے والا مدر احماض کی مسجد اقصہ پر روک دی ملات کرنے والا مدر احماض کی مسجد اقصہ پر روک دی موسیقی موسیقی اسرائیلی جاریت کا ایک اور فلسطینی شکار ہوا ہے مغرب کنارے میں یہودی آبادکاری کے قلاب فلسطینیوں نے کئی علاقوں میں ریلیاں نکالی جن پر قابض اسرائیلی فوج نے حملے کرتی ہے اسرائیلی فوجیوں نے براہ راز فائرنگ اور آسو گیاز کی ششلنگ کی اسرائیلی کاروائیوں میں درجنوں فلسطینی زخمی اور متعدد دم گھٹنے سے بے حال ہو گئے فلسطینی حلال احمر نے اطلع دی ہے کہ قابض فوج کی جانب سے شمال مغرب کنارے کے نابلس کے دیہات بیتا بیت دجن اور قریوت میں ہونے والے احتجاجی مارچ کو روکنے کے بعد قابض فوج کے ہاتھوں تین فلسطینی زخمی ہو گئے اسی تناظر میں اسرائیلی قابض فوج نے تونکرم میں نسل پرستی کے علامت دیوار کے قریب ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا اور اس کے ساتھ موجود چار نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہوگی ہوگی موسیقی 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 روس نے بڑی دھنکی دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین جنگ میں اگر ہماری ناکامی ہوئی تو جوہری جنگ یعنی نیوکلئر وار ہو سکتی ہے غیر ملکی قبر اصائدارے کے مطابق روس کی سیکیورٹی کانسل کے ڈپٹی چیرمن اور سابق روسی صدر دمیتری میدودوف نے سوشل میڈیا پوش میں کہا کہ یوکرین میں جاری روایتی جنگ میں روس کو شکست ہوئی تو جوہری جنگ چھڑ سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ جوہری ممالک ایسے بڑے تنازات میں شکست برداشت نہیں کر پاتے جس پر ان کی قسمت کا دار و مدار ہو جوہری جنگ سے مطالق بیان روس کی پولیسی کے مطابق ہے دوسری جانب کرملن ترجمہ دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ مغرب ممالک نے اگر یوکرین کو وار ٹینک دیئے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے امریکی چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ کیف کے لیے نئے فوجی امدادی پیکج میں یوکرینی افواج کی تربیت بھی شامل ہے انہوں نے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹین کے ساتھ مشترکہ پریس کونفرنس میں مزید کہا کہ اس سال یوکرین سے روسی افواج کو ہٹانا بہت مشکل ہے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹین نے کہا کہ نئے فوجی امداد سے یوکرین کو روس کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی جرمنی کے روم سٹین اڈے میں اجلاس کے دوران لائیڈ آسٹین نے کہا کہ یوکرین کی حمایت کے لیے ہمارا عظم طویل مددی ہے انہوں نے یہ بھی نشاندہ ہی کی کہ متعدد ملکوں نے یوکرین کو فضائی دفاعی نظام بھیجنے کا وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یوکرین سپورٹ گروپ ملکوں کی قد مختاری کا احترام کرنے کے لیے قوانین بناتا رہے گا جورجیا کی ہوم منسٹر وقتان گومیلوری نے بتایا ہے کہ ساگر ریجو قصبے میں ایک سابق فوجی نے اندھا دھوند فائرنگ کر کے پانچ افراد کو حلا کر دیا افغانستان میں فوج قدمات دینے والے اس سابق فوجی نے خود کو بھی گوڑی مار لے جورجیا کے وزیر داقلہ نے بتایا کہ فائرنگ کا یہ واقعہ ملکی دارالحکومت تبلسی سے تقریبا پچاس کلومیٹر دور دس ہزار کی آبادی والے ساگر ریجو قصبے میں کل رات پیش آیا جورجیا نوہ منسٹری کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بندوق بردار نے ایک آپارٹمنٹ کی بالکنے میں کھڑے ہو کر فائرنگ شروع کر دی فائرنگ میں امارت کے آہاتے میں موجود چار افراد ہلاک ہو گئے جبکہ اس حاصل کی تلہ پر وہاں پہنچنے والے ایک پولیس افسر بھی حملہ ورکی گولیوں کا نشانہ بن گیا اس واقعے میں پہنچ دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں سعودی اورپ کی گولڈ مارکٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے سعودی قبر حصہ ادارے کے مطابق سعودی گولڈ مارکٹ میں گدشتہ روز کاروبار کے آغاز کے ساتھ سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا چوبیس کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت اضافہ کے بعد دو سو باتیس ریال رہے بائیس کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت دو سو بارہ اشاریہ سات پانچ جبکہ اٹھارہ کیرٹ ایک گرام سونہ ایک سو چرہتر ریال میں بیچا گیا بلٹن میں وقت ہوا ہے ایک شورٹ بریک کا جل لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم قبر ہے بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز کانگرس نے بھارت جوڑو یاترہ کے بعد ہاتھ سے ہاتھ جوڑو مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے سینئر کانگرس لیڈر وینو گپالچاری اور جہرام رمیش نے اس بارے میں کی گئے پریس کانفرنس میں اس مہم کا نیا نعرہ بھی دیا کہ کچھ کا ساتھ خود کا وکاس سب کے ساتھ وشواس کھات ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان بھارت جوڑو یاترہ کا دوسرا چرن ہے بھارت جوڑو ابھیان راجنیتی سے اوپر ہٹ کر وچار دھاراؤں کے آدھار پر راہل جی نے مدے اٹھائے چناو سے کچھ لینا دینا زیادہ نہیں تھا حالانکہ روج علوشنہ ہوا کرتی تھی موڈی سرکار کی نیتیوں کے بارے میں پر ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان میں ہمارا نشانہ سیدھا ہے موڈی سرکار کی وفلتائیں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان ایک سیدھے طریقے سے سو پرتشد راجنیتی کا بھیان ہے بھارت جوڑو یاترہ کے بارے میں وہ نہیں کہا جا سکتا تو یہی مہتو پورن انتر ہے بھارت جوڑو یاترہ میں اور ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان میں پر ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان جیسا کہ میں نے کہا بھارت جوڑو یاترہ کا دوسرا چرن ہے اس کے بعد تیسرا چرن بھی ہو سکتا ہے چوتھا چرن بھی ہو سکتا ہے پر اب کے لیے دوسرا چرن ہی کانگریس سنگٹھن جڑ جائے گا دس لاکھ الیکشن پولنگ بوت ہیں ڈھائی لاکھ گرام پنچائت ہیں چھے لاکھ گاؤں ہیں اور سنگٹھن کی اور سے ہر ایک راجے میں پریاس کیا جائے گا کہ ہم گھر گھر تک راحل جی کا ایک پنے کا سندیشہ اور یہ جو آج ریلیز ہوا ہے ایک پنے کا چارچیٹ ایسے تو سو پنے بھی تیار کیا جا سکتا تھا پر آج کل لوگ پڑھتے نہیں ہیں زیادہ اور واتس ایپ میں سو پیج ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا کچھ کا ساتھ خود کا وکاس سب کے ساتھ وشواس گھات اسی کے آدھار پر ہاتھ سے ہاتھ جوڑو بیان کی شروعات ہو رہی ہے کانگریس نے بھارہ جوڑو یاترہ کے جمہو کشمیر مرحلے کی شروعات کر دی ہے جس میں سابقہ ریاست کے سپیشل اسٹریٹس کو کینسل کرنے کے موڈی حکومت کے فیصلے کی تنقید کی گئے اس علاقے کے لوگوں کے لیے اسے توہین بتایا گیا سینئر کانگریس لیڈر جہرام روینج نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جمہو اور کشمیر کو جلد سے جلد مکمر ریاست کا درجہ بحال کیا جانا چاہے پانچ اگس دو ہزار انیس کو جو کیا گیا وہ جمہو اور کشمیر کے لوگوں کی انتہائی توہین تھی جو دہائیوں سے ہندوستان کے ساتھ ہے باکسر ویجیندر سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر پر جنسی استحصال کے لگے سنگین الزامات پر وزیراعظم نریندر موڈی کی قاموشی قابل مضمت اور شرمناک ہے میں جنتر منتر گیا تھا اور پہلوانوں کا ساتھ دینے میرے ساتھیوں کا ساتھ دینے میری بہنوں کا ساتھ دینے میں تھا وہاں پہ اور ایک مکے باج ہونے کے ناتے ایک ساتھی ہونے کے ناتے میں وہاں گیا تھا اور وہ آئے دیدے ریسلر آئیں گے وہاں پہ ان کو بتایا میری فون پہ بات ہوئی لیکن میری پی سی دیسلے میرے کوئی ہاں آنا پڑا لیکن جو انہوں نے آروپ لگائے ہیں وہ بہت سٹرونگ آروپ ہیں ایک نیتا پر ایک فیڈریشن کے چیف چیف کے اوپر اور میں مانتا ہوں کہ اس کے اوپر ادنی دیر لمبی چپی سادنہ پر دھارمتی جو دوارہ وہ ایک بہت نندنی ہے اور ایک سرپناک ہے جو میں مانتا ہوں اور اس میں جلد سے جلد کاروائی ہو جو آروپ ہے بہت سنگین ہے ایک بیوانی کا ایک ہریانہ کا لڑکا ہوتے ہو میں یہ مانگ کرتا ہوں اس میں جلد سے جلد کاروائی ہو اور آئی پی سی کی جو بھی دھارہ لگتی ہے ان کے تحت اس کے اوپر ایکشن لیا جائے بی جے پی کے ایم پی بریج بھوشن شرن سنگ پر جنسی استحصال کے الزامات پر موڈی حکومت میں منسٹر وی کے سنگ نے کہا کہ کئی مرتبہ الزامات کے پیچھے منشاہ کچھ اور ہوتی ہے بچوں کے اندر جو اتصا کا وطورن پیدا ہوا ہے جو ان کو پیڑنا ملتی آگے کام کرنے کے لیے ان کو واقعی میں بہت دور تک لے کر جائے سر کھیل کی بات ہو رہی ہے تو حالی میں پہلوان بھی اس سمیں دھرنے پر بیٹھے ہیں دلی میں دیکھے یہ چیز یہ چیز ان پہلوانوں سے پوچھو یا ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان سے پوچھو اگر پہلوان آندولن کر رہے ہیں تو دیش میں کھیلوں کے اسی دی کا ایک لیے ایسا ہے کہ کئی بار آروب گمبھیر ہوتے ہیں کئی بار گمبھیر لگائے جاتے ہیں کئی بار منشاہ کچھ اور ہوتی ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ ان سے اس کے پیچھے جا کر دیکھنے کی کوشش کھا کل دہلی میں کار سوار کے جانب سے چھیڑے اور گھسیٹے جانے کا الزام لگانے والی دہلی بومنز کمیشن کی صدر سواتی مالیوال نے اب بی جپی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے دراصل بی جپی نے سواتی مالیوال کے سٹنگ آپریشن کو فرض اقرار دیا تھا اسی پر سواتی مالیوال نے ٹویٹ کر کے ہوئے جواب دیا انہوں نے لکھا کہ جنہیں لگتا ہے میرے بارے میں جھوٹی گندی باتیں کر کے مجھے ڈرا دیں گے تو ان کو بتا دوں کہ میں نے سر پر کفرن باندھ کر اس چھوٹی سی زندگی میں بہت بڑے کام کیا ہے مجھ پر کئی حملے ہوئے لیکن میں رکھی نہیں ہر ظلم سے میرے اندر کی آگ اور بڑھی میری آواز کوئی نہیں دبا سکتا جب تک زندہ ہوں لڑتے رہوں گے اہم آدمی پرٹی لیڈر آتیشی نے دیلی وومنز کمیشن کے ساتھ ہوئی چھہر چھاڑ اور بدتمیزی کو لے کر ال جی پر تنقید کی ساتھیوں نے کہا کہ دہلی کے لائنڈ آرڈر پولیس کی سو فیصد ذمہ داری ال جی کی ہے میری تو ال جی صاحب سے ایک چھوٹی سی درکواست ہے میری ان سے درکواست یہ ہے کہ ایک بار بھارت کا سمویدھان پڑھ لیں اور اس سمویدھان میں جو انہیں ذمہ داری دی گئی ہے اور جو دلی کے چنے ہوئے مکھے منتری کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو سپشت طور پر پڑھ لیں جو سمویدھانک پیٹ کا نڑنے ہے وہ پڑھ لیں سمویدھان کا اگر آپ سپشت پراروک دیکھیں اور سمویدھانک پیٹ کا نڑنے دیکھیں تو وہ ایک چیز بلاک اینڈ وائٹ میں کہتا ہے کہ ال جی کے اندر سرکار کے نمائندے ہونے کے ناتے ان کے پاس لینڈ لائن آرڈر اور پولیس کی ذمہ داری ہے یہاں پر ان کے پاس انڈیپینڈنٹ ڈیسیزن میکنگ پاورز ہیں باقی سارے مددوں پر پاور چنی ہوئی سرکار اور چنے ہوئے مکھے منتری کے پاس ہیں اب ال جی صاحب کیا کر رہے ہیں جو پاور ان کے پاس نہیں ہے جہاں پر چنے ہوئے مکھے منتری کے پاس پاور ہے وہاں پہ تو چوبیس گھنٹے انڈر فیر کر رہے ہیں وہاں پہ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں اپنی ناگ گھوساتے ہیں کام کو روکتے ہیں فائلوں کو روکتے ہیں فائلوں کو واپس بھیجتے ہیں دوسری طرف جو ان کا کام تھا اگر آپ آج دلی کی law and order کی situation کو دیکھئے آپ تو خود ایک مہلا ہے آپ کو پتا ہے کہ دلی میں کوئی بھی مہلا آٹھ بجے کے بعد اپنے گھر سے نکر نہیں سکتی جب دلی کی مہلا آیوگ کی ادھیاکشہ سواتی مالیوال جی کے ساتھ بتتمیزی ہو سکتی ہے تو اس شہر میں کونسی مہلا سیف ہے اس law and order کی deterioration کی ذمہ داری اس پولیس کی اویوستہ کی ذمہ داری ہنڈرڈ پرسنٹ ال جی صاحب کی ہے اس کی جواب دے ہی ال جی صاحب کی ہے میں تو ال جی صاحب سے کہوں گی کہ کرپیا جو کام آپ کو ملا ہوا ہے وہ آپ کر رہی ہیں ایسی بات ہے کہ ال جی صاحب خود تو جو سکول سے ان کو ہومورک مل رہا ہے وہ تو کرنی رہے ہیں وہ کہنا ہے میں اپنے چھوٹے بھائی کا ہومورک پہلے کروں گا مجھے وہ دو میں اس کاغذ کو بھروں گا تمہارے پاس اپنا کام ہے اپنا کام کرو کیوں چنی ہوئی سرکار کے کام میں انٹرفیر کر رہی ہیں اور کیوں اپنے ایک ذمہ داری سے بھاگ رہی ہیں اور دلی کو اس قانونی دور بیوستہ میں ڈھکیل رہے ہیں آخر میں ایڈلائنز پر ایک اور نصر اسرائیلی انتہا پسندوں نے مسجد اقصہ میں داقل ہو کر کی توہین آمیز حرکتیں شرپسند یہودیوں کو روکنے آئی مسلم آبادی کو اسرائیلی فورس نے باب الامود پر روک دیا روز نے پھر دی دھمکی کہا یوکرین میں ملی ہار تو ہو سکتی ہے نیوکلئر جم مغرب ممالک نے اگر یوکرین کو دیئے وار ٹینک تو بھگتیں گے سنگین نتائج افغانستان میں فوجی قدمت انجام دینے والے سابق فوجی نے جورجیا میں کی اندھدن فائرنگ پانچ افراد حلاق خود کو بھی مار لگو لی کانگریس نے ابحاد سے ہاتھ جوڑ و محیم شروع کرنے کا کیا اعلان لگایا کچھ کا ساتھ خود کا وکاز سب کے ساتھ ویشواز گھات کا مودی سرکار کے قلاف تنقیدی نارا باکسر ویجیندر سنگھ نے احتجاجی پہلوانوں کی حمایت کا کیا آئران کہا بی جے پی ایم پی پر لگے سنگین نظامات پر پی ایم مودی کی قاموشی قابل مذہمت اور شرمناک ادلی ومنز کمیشن کی صدر سواتی مالیوال کے سٹنگ کو بی جے پی نے بتایا فرضی سواتی مالیوال نے کہا میرے بارے میں گندی باتیں کر کے مجھے ڈر آیا نہیں جا سکتا ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک یہ اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز دیکھتے رہیے بی بی این چینل بی بی این چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی این چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی این چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی این چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی این چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لئے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی ان چینل تیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لئے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں تیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے چینل کی ہماری پوری تین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چینل سے جننا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی